اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ آل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحیحت اور ایمان کی بڑھتی ہوئی حالت میں ہوں گے رمضان المبارک کے خوبصورت لمحات کا بہت مزا اٹھا رہے ہوں گے خوب لطفندوز ہو رہے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے گرگرہ کے اپنے گناہوں پہ معافی مانگ رہے ہوں گے اور اس کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہوں گے الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا خوبصورت موقع دیا کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور اسے روجو کریں قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا اور اس کا حق بھی یہی ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی پروپر تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ تلاوت کی جائے رمضان المبارک ہی وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا تجوید کے لغوی معنی ہوتے ہیں امدہ کرنا اچھا کرنا بہتر کرنا اور اسطلاحی معنی ہوتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات ابتداء اور وقت کے قواعد کے ساتھ ادا کرنا قرآن پاک ہر کمی زیادتی کے بغیر اور تبدیلی کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب و لہجے میں ادا کرنا انفورچنٹلی ہم نے قرآن میں جید تو پڑھا لیکن تجوید کو بلکل نظر انداز کر دیا ہم نے عربی کو عربی کی طرح نہیں اردو کی طرح پڑھا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پروپر طریقے سے عربی زبان میں پروپر تجوید کے رولز کے ساتھ پروپر مخارج کے ساتھ ادا کیا جائے آج انشاءاللہ ہم سور فاتحہ میں دیکھیں گے کیسے تجوید کے رولز اپلائے کرتے ہیں سور فاتحہ قرآن پاک کی پہلی مکمل نازل ہونے والی سورت ہے جو قرآن پاک کی حکمت کا دروازہ کھلتی ہے آئیے اس دعا کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں کہ یہ سورت ہمارے لئے تجوید کے بھی راستے کھلے اور ہم بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے ہو جائیں نحمدہو ونسولی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الابدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اللہم فقہنی فی الدین ربی یسر بلاتو اصر ودم من بالخیر آمین یا رب العالمین قرآن مجید کو جب بھی پڑھا جاتا ہے تو اس کا آغاز تاؤز اور تسمیہ سے کیا جاتا ہے آئیے سب سے پہلے تاؤز میں دیکھتے ہیں کہ تجوید کے کیا کیا رولز کہاں پہ اپلائے ہوتے ہیں سب سے پہلی اور بہت امپورٹن بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ حرکات زبر زیر پیش کو ایک مقدار کے برابر پڑھنا ہے اس کے لیے صرف زبان کی ٹپ ہی آپ نے لگانی ہوتی ہے دانتوں کو تو وہ لفظ ادا ہو جاتا ہے علف زبر آ علف زبر آ اگر میں اس کو آ کر دوں گی تو یہ خلط ہو جائے گا حرکات کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ان کو مجہول ہونے سے بتانا ہے آئین آئین کا مخرج ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے حلق کے بیٹ سے آئین کا مخرج جب ادا کریں تو آپ کے حلق میں دباؤ محسوس ہونا چاہیے آؤں 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 واو آگے آ رہا ہے جذب والی واو سے پہلے جب پیش ہو تو واو مدہ ادا کیا جاتا ہے جس کو ٹو کاؤنٹس دو حرکات کے مطابق لمبا کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے واو مدہ کو ٹو کاؤنٹس لمبا کرنا ہے آؤں آؤں ظال نرمی والے لفظ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کی ٹپ اوپر والے دانتوں سے آپ لگائیں گے اور بڑی نرمی سے ظال کو ادا کریں گے آؤں آؤں کھڑی زبر کا بیان یہ ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو دو مقدار دو لف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے تو آپ نے کھڑی زبر کو دو حرکت کے مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے اس دوسری آپ دیکھیں گے کلام کے اوپر شد آپ دیکھیں گے شد کو ادا کرنے کا رول یہ ہے کہ شد کو دو دفعہ ادا کیا جاتا ہے پہلی دفعہ ساقی نواز اور پھر حرکت کو ادا کیا جاتا ہے جزم علیہ سے پہلے جب زبر آئے تو یہاں پہ لین کا قائدہ اپلائے ہوگا اس کا جگاؤ نیچے کی جانب ہوگا تو حروف مستغلیہ سے ہے اس کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے تا کی طرح نہیں بولنا تو اور تا میں فرق ہوتا ہے اس کے بعد خالی علف ہے خالف علف سے پہلے جب زبر آئے تو علف مداد آ کرتا ہے جس کی اگین کاؤنٹ جو ہے یا مقدار ہے دو حرکات ہوگی رو کے اوپر جب زبر آئے تو رو کو پر پڑھتے ہیں نی رو جیم رو کو پر پڑھیں گے نی را نہیں پڑھیں گے نی رو آگے آپ دیکھیں یا مدہ ہے اس کو ٹو کاؤنٹس لمبا کریں گے حروف مدہ اور حروف لین کے بعد والے حرف کو وقف کر کے اگر ہم وقف کرتے ہیں تو مدہ آرز وقفی کا رول اپلائے ہوتا ہے جس کی کاؤنٹ ٹو فور اور سکس ہے یعنی اس کو دو حرکت چار حرکت یا چھے حرکات لبا کرنا ہے آئیے پورے تاؤس کو اکھٹھے مل کے پڑھتے ہیں آئیے تسمیہ پہ اور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ تجوید کا کون کون سا رول اپلائے ہو رہا ہے با زیر سین بس مین زیر لام مل مل لا اللہ والے لام سے پہلے اگین زیر آرہا ہے تو اللہ والے لام کو باریک پڑھا جائے گا رو پہ زبر ہے تو رو کو پڑھا جائے گا اس کے بعد حروف حلکی آرہا ہے ہاں حروف حلکی سے ہے اس میں سانس کی واضح رگڑ شامل ہونے چاہیے مین کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو اپنے ٹو کاؤنٹ بڑا کرنا ہے اگین رو کے اوپر زبر ہے تو رو کو پڑھنا ہے اور ہاں میں سانس کی واضح رگر ہوگی اس کے بعد یا مدہ کا رول اپلائے ہوگا اور اگین مدہ آرز وقفی آئیے بسم اللہ کو مل کے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اور پہلی آیت کے روس دیکھتے ہیں علف زبر لام الح زبر میم ہم اگین حروف حلکی والا ہا ہے اس میں سانس کی واضح رگر شامل ہونی چاہیے لِللہ ہی اللہ والے لام سے پہلے زیر ہے تو آپ نے اللہ والے لام کو باریک پڑھنا ہے رو پہ زبر ہے رو کو پر پڑھیں گے آئین کے مخرج کو حلب کے درمیان سے ادا کریں گے اس کے بعد یا مدہ آرز وقفی کا رول اپلائے ہوگا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے آیت نمبر دو کی طرف سلتے ہیں رو کے اوپر زبر ہے رو کو پر پڑھیں گے اگین حروف ہلکی والا ہا ہے سانس کی واضح رگر ہوگی کھڑا زبر ہے دو کاؤنٹس اس کو لمبا کریں گے اگین رو کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے حروف ہلکی والا ہا کو سانس کی واضح رگر سے ادا کریں گے یا مدہ ہے اور اگین آخر میں مدیارز وقفی کا رول اپلائے ہوگا الرحمن الرحیم نہائیت مہربان بہت رحم فرمانے والا مالکی اس میں بہت ساتھا کومن مستقی آتی ہے مالکے کچھ کہتے ہیں کچھ لوگ مالکے کہتے ہیں میم کھڑی زبر ما اس کو ٹو کاؤنٹس لبا کریں گے لامزر لی کافزر کی مالکی مالکی یا زبر واو یو یہاں پہ لین کا قائدہ اپلائے ہوگا جزم والی واو سے پہلے جب زبر آ جائے تو یہاں پہ لین ادا ہوتا ہے اس کا جھکاہ نیچے کی طرف ہوگا اس کے آگے یا مدہ کا قائدہ اپلائے ہو رہا ہے اگین میں اینڈ میں اگین مدیارز وقفی ہوگا مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے جی ہاں ہمارے روز جزا کا مالک ہے ہمارے اللہ یہاں پہ بھی بہت کومنلی مستیک کی جاتی ہے علف زیر یا ای یا زبر یا ای یا ای یا شد میں تھوڑی سی مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے اس کے بعد علف مدہ کا رول اپلائے ہوگا کیونکہ خالف علف ہے اس کے پہلے زبر ہے نعبودو میں آئین کو حلق سے ادا کرنا ہے نعبودو نہیں کرنا نعبودو نعبودو وئیہ کا نستعین آئین کو اگین آپ نے حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے یا مدہ کا رول اپلائے ہوگا اگین آخر میں مدہ آرز وقفی آئیے پوری آیت کی تلاوت کرتے ہیں ای یا کنعبودو وئی یا کنستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں بہت غلط پڑھنے والی آیت اس کو اہدین السروت المستقیم بہت قوملی پڑھا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے علف کے نیچے زیر ہے اور ہا جو ہے یہ والا ہا سینے سے ادا ہوتا ہے اس میں سانس کی روڑ نہیں ہوتی علف زیر ہا ای علف زیر ہا ای دال زیر دی ای دی آگے دیکھیں علف مدہ کا رول اپلائے ہوگا سوات کو پر کر کے پڑھیں گے روہ کو پر پڑھیں گے اگر ان علف مدہ کا رول اپلائے ہوگا تو حروف مستولیہ سے ہے اس کو پر پڑھیں گے اور حروف مستولیہ سے اس کو پر پڑھیں گے کیا مدہ کا رول اپلائے ہوگا اور پھر مدہ عرص وقفی ادا کریں گے اس کو ہم نے اہدی نصروں نہیں پڑھنا اس کو ہم پڑھیں گے اہدی نصروں طول مستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اگر ہم زیر زبر پیش کو چینج کر دیں گے تو اس کے معینی چینج ہو جاتے ہیں تجوید بہت امپورٹنٹ ہے زیر زبر پیش کا بہت دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کو آپ نے اہ بی نصروں کر کے پڑھنا ہے آگے دیکھئے سوات حروف مستولیہ سے ہے علف مدہ ادا ہوگا تو حروف مستولیہ ہے زال کو نرمی سے ادا کریں گے اس کے بعد یا مدہ ہے آئین کو حلب کے درمیان سے ادا کریں گے آگے آئین اگین حلب کے درمیان سے ادا کریں گے یا مدہ ہے سین سیرات اللہ زین اگر میں پڑھوں گی تو سین کی آواز ہوگی سیٹی ہوگی تو سوات کو میں سین سے تبدیل کر دوں گی اور توق اگر تا پڑھوں گی تو وہ تیز سے تبدیل ہو جائے گا جسے معنی بالکل بدل جائیں گے تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے دھیان رکھے گا سیرات اللہ زین انعامت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا آگے دیکھئے یا سے پہلے زبر ہے جزم والی یا سے پہلے زبر ہو تو لئین کا قائدہ ہوگا غیرل غیرل اس کا جکاؤ نیچے کی طرف ہوگا غیرل معدوبی یہاں پہ واو مدہ ہے آپ اس کو دوت پڑھتے ہیں زوت پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہے بس پڑھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ جب آپ دوت یا زوت کو ادا کریں تو یہ سب سے موٹا ادا ہونے والا حروف ہے اس کو ادا کرنے کے لئے آپ کی زبان اوپر والے دانوں کی سائٹ سے لگنا بہت ضروری ہے تو اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج کو ذہن میں رکھے گا اگرین آئین کو ادا کرتے ہوئے مخرج کا دھیان رکھے گا یا مدہ ہے آگے دوت پہ شد ہے اس کے آگے بڑی مد ہے اور شد ہے بڑی مد کے بعد جب شد آتے ہیں تو مدے لازم ادا کرتے ہیں جس کی چھ مقدار کاؤنٹ ہوتی ہے یعنی چھ مقدار اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے اس کے بعد یا مدہ ہے اس کی دو کاؤنٹ ہیں اور ان میں مدے آرز وقفی یعنی چھ مقدار ہو گئی مدے لازم کی دو مقداریں ہو گئی یا مدہ کی اور کم سے کم دو مقدار ہو گئی مدے آرز وقفی کی تو یہ کم سے کم بھی ٹین کاؤنٹ لمبا کر کے ادا کیا جائے گا آئیے پوری آیت پڑھتے ہیں غیر المغدوب علیہم ولدالین آمین ان لوگوں کا نہیں جن پر غزب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا اصحابہ کرام پہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے تھے اور وہ سجدے میں گر جاتے تھے آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایسا اثر نہیں ہوتا اس کی بنیادی وجہ ہے کہ قرآن کو صحیح تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ میں انشاءاللہ تجوید سیکھوں گی اس کے رولز کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور بہترین طرقے سے قرآن پاکی تلاوت کروں گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مضمل میں فرماتے ہیں ورطل القرآن ترتیلہ قرآن مجید کو ساقھ ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاکی بہترین تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد لا الہ الا انت استقبروکا و اطوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وتعالی 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 سبحانہ وت